امران خان کی حکومت پانچ سال پورے نہیں کرے گی ملک ڈسکوڈ ڈانس دردے ڈسکوڈ دردے ڈسکوڈ پھر بولا ائر کوریڈور ائر کوریڈور پاکستان میں ائر کوریڈور ائر کوریڈور امران خان صاحب بریاندی طور پر خوابوں کے سہودہ کرتے ہیں آپ نے شروع میں کہا کہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس کھلاڑی کو سلپ میں کھڑا کرنا ہے اور کس کو اس نے کبر میں کھڑا کرنا ہے وہ کبر میں کھڑا کرتے کرتے قوم کو کبر میں لے جانے لگ گئے آپ سابق صدر کے اس بیان کی کیا وجہ ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اور یہ حقیقت روز روشن کی طرح کہ امران خان صاحب کی حکومت اس وقت کٹھنائیوں سے گزر رہی ہے اور انگنت چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیلنجز یہ مشکلات یہ کٹھنائیاں یہ دشواریاں یہ امران خان صاحب کی اپنی پیدا کردہ ہے یا بیرونی فیکٹرز ہیں یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے تو جو پاپوریٹی تھی اور جس طرح سے لوگوں نے کہا تھا کہ یار یہ امید ہے لیکن وہ سب کچھ کھوکھلا نکلا اور سب کچھ ایک فریب تھا ایک سراب تھا ایک ایسا سراب تھا جس نے بائیس کروڑ عوام کو محض مشکلات کے علاوہ کچھ بھی نہیں گیا ہے ایسی ناکارہ کارکرنگی ایسی بہترین گورننس ایسی خراب صورتحال کسی بہترین دور میں بھی پیدا نہ ہوئی سارے تین سال کے اندر اس مدت کے اندر ایک لمحے کو بھی ان نے یہ احساس نہیں دلایا کہ یہ اس ملک عوام کی حکومت ہے یہ اس ملک عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور انہیں ان کے دل میں عوام کا کوئی درد ہے اور یہ عوام کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک لمحے کو بھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں عوام کی امیدیں مایوسی میں بدری ہیں اور عوام نے سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا ہے اس ملک کے اندر ان کے دور دودھ بنانے والا یہ ملک آٹا بنانے والا یہ ملک بچے بھوکے سورے ہیں وہ اگلے میں نے ابھی تصویر دیکھی بچہ کھوڑے میں سے کھانا نکال کے کھا رہا ہے یار میں تو کہتا ہوں یقین کرو میں اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں میری اخلاقیات ہیں ورنہ آپ کو تو مغلظات بک دینے چاہیے آپ کی قوم کو تو اجتماعی طور پر آپ کو مغلظات بکنے چاہیے یہ بھوکے بچے ہیں یار تن پہ کپڑے نہیں ہیں آپ ڈرامے کرتے ہیں ہم کورٹن پریڈوسر ہیں روٹی کو کھانے کو نہیں ہے آٹا بنانے والا چوتھا بڑا ملک ڈسکو ڈانس دردے ڈسکو دردے ڈسکو تیل کے بارے میں آپ نے جھوٹ بولا گیس کے بارے آپ نے جھوٹ بولا پانی بارے آپ نے جھوٹ بولا پھر بولا آپ نے دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک بنا لیا واہ یار واہ یعنی یہ جنگ پنگ جو ہے وہ تو اپنا مرمرے کی ڈیلی لگا کے بیٹھا واہ ہے اور جو بائیڈن جو ہے وہ تھڑے پر برگر بیچرا بنا گئے یار آپ کیا فضول باتیں کرتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا سولار پارک اوقات میں را کرو ہر بات میں دنیا جا سب سے بڑا نہیں ہوتا پھر بولا ائر کوریڈور پاکستان میں ائر کوریڈور ائر کوریڈور ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اگر ائر کوریڈور ہے تو آپ ہوا سے بجلی کیوں نہیں بنا رہے کیونکہ آپ زیرو بٹا زیرو جھوٹ بولتے ہو آپ فرادیا لوگو آپ نے بولا کوئیلا نکلا ہے اتھر میں کوئیلا ڈسکوڈ ڈانس ہر بات پہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے انجومن کے جرسیم آپ لوگوں میں گھوز گئے انجومن پاکستانی ادھا غارتی فلم میں ڈانس کرتی تھیں جس جگہ ڈانس کرتی تھیں وہاں دس سال تک اناج ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آپ انہوں کا بھی یہی پرابلم ہے بولنے تھر میں کوئیلا نکلا ہے ڈسکوڈ ڈانس بھنگڑے او بھائی تھر میں جو کوئیلا نکلا بینل اکوامی مہیرین نے پہلے تو بتایا یہ کورا ہے پھر زد پہ آگئے زد پہ تو فوراں آجاتے ہیں زد پہ آجاتے ہیں گھر کا کورا ہو پھر اس کو بولا یہی پہ جلائیں گے کبھی بولنے ہم باہر نہیں لے جا سکتے یہی پہ جلائیں گے توانہ ہی بنائیں گے وہ زیرو بٹا زیرو سب سے سستی بجلی ابے بھائی سب سے سستی بجلی نہیں محولیاتی آلودگی یہ جو سب لوگ کھانستے کھنکارتے پھل لے ہو اور پورے پاکستان کو دل کی بیماریاں لگی نہیں ہیں یہ فراد کر رہے ہیں تمہارے ساتھ بتا نہیں رہے ہیں ہوا میں ایسی چیزیں معلق ہیں سنو میری بات اپنی طرف سے ڈاکٹر بنے پھرتے ہیں ائر کوالیٹی انڈیکس جا کے دیکھو پاکستان کا ہوا میں معلق چھوٹے چھوٹے جز ہوا میں معلق ہیں یہ آپ کے اندر جا رہے ہیں سانس کے ذریعے یہ آپ کے ناک کے بالویں نہیں روک سکتے آپ کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ بھی انہیں نہیں روک سکتا یہ جا کے پتہ کہاں بیٹھتے ہیں آپ کے آپ کے مسام میں بیٹھتے ہیں آپ کے خون کے ساتھ آپ کے نظام میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں کول سے بجلی بنائیں گے ڈسکو ڈانس کول سے بجلی بنائیں گے ڈسکو ڈانس وہ کیروسین آئل جلائیں گے ڈسکو ڈانس دردے ڈسکو دردے ڈسکو تم بھائی صاحب ستری انرجی کلین انرجی کی طرح ورلڈ موف کر رہی ہے کلین انرجی بناو سولر انرجی پہ ٹیکس ماپ کرو پورے پاکستان میں سولر انرجی الاؤ کرو ریزیڈنشل بیٹریوں کو سبجی ڈائز کرو ان پہ مطلب قیمت کم نہ کرو ان کی ٹیکس ختم کرو ہر بات میں فضول بات ہر بات میں فضول بات بڑی بات چھوٹی بات سے شوری نہیں کرنا بھلے گھر میں دال نہیں ملی بات یہ کرنی ہم تو روز مرک مسلم کھاتے ہیں ابے یار اپنی اوقات میں رو عمران خان ذمہ دار ہے ایک روٹی تمہارے پاس سو لوگ کھانے والے ہیں کیسے کھاؤگے کیسے بناوگے وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال پاکستان کے پاس تیل کے زخائر اتنے ہیں کہ اگر کل کو ہمیں دنیا تیل دینا بند کر دے اور ہم اپنا سارا تیل نکال بھی لیں تو دو سال میں ختم زیرو فنیش خالی وسائل سے مالا مال وسائل سے مالا مال ڈسکو ہر بات پہ ڈسکو دردے ڈسکو دردے ڈسکو یہ دردے ڈسکو اپنے اندر سے نکالو یہ فضولیات جو بکواس خود کو سنا رہے ہو یہ مت سناو عمران خان صاحب بریاندی طور پر خوابوں کے سوادہ کرتے ہیں اور کمال انہوں نے خواب پیچے ہیں لوگوں کو اور لوگوں نے بڑی محبت سے وہ خریدے ہیں اس وجہ سے خریدے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنا ایک بڑا بہینک ماضی اور حال دیکھ ماضی بھی بڑا بہینک تھا اور حال سے بھی لوگ مطمئن تھے انہیں مستقبل کے بڑے سوہانے خواب دکھائے گئے کہ جناب اگر ہم آ جائیں گے تو ہم یہ کر دیں گے ہم ملک کی معیشہ ٹھیک کر دیں گے گرین پاسپورٹ کی عزت ہوگی عمران خان آئے گا آگلے دن دو سو ملین اس کے موپے مارے گا اور یہ کرے گا اور فلانا کر دے گا اور لوگ باہر سے آئیں گے نوکنیاں لینے کے لیے ایک عام آدمی کو آپ نے ایک ایسے یوٹوپیا میں لا کے کھڑا کر دیا جو وہ اور اس نے یہ توقع رکھی کہ عمران خان صاحب آ گئے ہیں پچیس جولائی کے انتخابات کے بعد تو اگست کے بعد سے ایک نیا پاکستان ہوگا ایک نئی سورج تلو ہوگا ایک نیا سورج تلو ہوگا نئی سہر ہوگی سب چیزیں تبدیلی ہوں گی انہوں نے آتے کے ساتھ ساجس کا انتظار مشاکار بھی آ گیا اور اس کا سارے جو کمالات تھے وہ بھی لوگوں نے دیکھ لی تین ساتھ میں اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے لوگوں کو آسر امیدیں دلا سے دیئے اور ماضی کی چیزیں بتائیں آپ نے کرپشن کا چورن بیش دیا آپ نے اتصاب کا ایک ایسا پرفریب نعرہ لگایا کہ لوگ سمجھتے تھے کل نواز شریف بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے زرداری بھی اور امیر عباس صاحب نے جو چوری کی ہے وہ بھی نہیں بچیں گے اور جو جنرل صاحب نے چوری کی ہے وہ بھی نہیں بچیں گے سب جو ہے نا تاج گرائے جائیں گے اور سب تخت جینا اٹھا لے جائیں گے یہ ہوگا آپ نے شروع میں کہا کہ کپتان کی مرضی ہے کہ کس کھلاری کو سلپ میں کھڑا کرنا ہے اور کس کو اس نے کبر میں کھڑا کرنا ہے وہ کبر میں کھڑا کرتے کرتے قوم کو کبر میں لے جانے لگ گئے تو لوگ جو ہے اب تین سال کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب یہ تو سب پچھلی چیزیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یہ بھی برا فلانا بھی دیکھیں تب پھر لیڈرشپ کیا ہے لیڈرشپ ہے قوم کو کرائسس سے نکالنے کا کام سکون بھی تو کبر میں یہ ہے لیڈرشپ یہ ہے قوم کو امید دلانے کا کام اب آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ ڈیریکشن لیس حکومت ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سمت نظر نہیں آ رہی کسی چیز میں سمت نظر نہیں آ رہی عمران خان صاحب نے اپنی جو پاپولیریٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے عمران خان نے اپنی پاپولیریٹی کو نقصان پہنچایا بیڈ سیلیکشن آف ٹیم کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں چھے دفعہ تو ٹیم بدلی انہوں نے اب جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں آپ کپتان بدل کے بھی دیکھ لیں گے شہس کو شورت کے حال بدل جائے